ڈیلی بلٹن is presented by KBN University, United Hospital and Shahin Group of Institutions ڈیلی بلٹن is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and fair vanis شروعات کرتے ہیں COVID-19 کے کیسے جنہوں نے پوزیٹیف کیسے آج ریسٹر ہوئے ہیں اور دو ڈسچارڈ یا کیوڑ کیسے تھوڑا اکٹیف کیسے ہیں سولہ پر کوئی ویدہ شامل نہیں ہے آج کیس بلٹن میں کناڑک بنویں خریب 103 کیسز آج ریسٹر ہوئے ہیں جس میں 47 کیسز بینگروڈ اربن کے جواز نیشنل سیم خبر لاتے ہیں ڈاکٹر ملی کرجن کھرگے نے کہا کہ نون بیچے پی گورنمنٹ بنے گی راہل گاندی لیڈ کرتے رہیں گے ملیوش گھج کا یہ بڑا بیان آتے ہوئے پہلا پریس کانفرنس والا بیان ہے جہاں پر وہ اے آئی سی سی کے پریسنڈ بنے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سرکار جو ہے نون بیچے پی گورنمنٹ اس کیا ہے کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں ہر روز اور کنٹری کو ڈیسٹرائی کر رہے ہیں نون بیچے پی گورنمنٹ آئی گے راہل گاندی کی لیڈرشپ میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آئے ڈاکٹر ملی کرجن کھرگے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈکی شکمہ کا بڑا بیان جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندرہ کیانٹین جو بہت ڈسٹرک کے اندر ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں وہ اپوزیشن کانگریس نے یہ بات کہی کہ سٹیٹ گورنمنٹ اندرہ کیانٹین جو کلوز کر رہے ہیں جو کہ صدرہ مئیہ کے سرکار جب کانگریس سرکار تھی تب یہ کیانٹین کو اپن اپ کیا گیا تھا انڈر دی ایبل میموری آف اندرہ گاندی چی چالیس سے خریب کیانٹین بن ہو چکے ہیں انہوں نے پارٹی ورگر سے گزارش کیے کہ جہاں جہاں پر کیانٹین بن ہو چکے ہیں وہاں پر پروٹس سٹیج کریں تاکہ وہ کلوز نہ ہو کلوز راجو سوہ دے کی بارے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر گلپا شہر کے اندر بھی آج فلائگ چڑھائے گیا جہاں اس موقع پر ڈی سیجی اشن گروکر جی ڈاکٹر اومی جادہ بی ایم پی ایمیل میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ اپو گوڑا جی اور کئی سارے لیڈرز اس میں شامل رہے اور کئی سارے پولٹیکل نان پولٹیکل لوگ بھی اس ایونٹ میں جڑے رہے طرف راجو سوہ دے منائے جا رہا ہے جسے طرف کلیان کرناٹکا کمیٹی نے اپوس کیا ہے اس ڈے کو کہا ہے کہ اتر کرناٹکا کو الگ کیا جائے کلیان کرناٹکا بنایا جائے اور انہوں نے ایک سپریٹ فلائگ جو ہے ہوسٹ کیا آج کے دن اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آر ایس کے انجیو نے اپنے ایورنیس کیمپنش شروع کیا ہے فرس نومبر کو سٹی سیونٹ کرناٹکا راجو سوہ دے کے موقع پر آئے دیکھتے ہیں آج کرناٹکا راجو سوہ کے موقع پر آر ایس کے انجیو کی طرف سے ایک مہم سٹارٹ کی گئی ہے جس کا نام کلین سٹی کلین انڈیا ہے جس کے تحت ہم لوگوں نے یہ ٹھانا ہے کہ ہماری سٹی کو ہم ایک سوچ بنائیں گے ہماری انڈیا کو ایک سوچ بنائیں گے علماء نظامیہ نے آج جناب طاہر عباس کو فیلسٹیٹ کیا کئی دن سے یہ خوشیاں منائے جا رہی ہیں سلور بٹن گل بگا ڈسٹریک میں اور کلین کرناٹک میں جس طریقے سے فرس بٹن آ گیا ہے نیوز چینل کے لیے اسے کو چلتے ہوئے جناب طاہر عباس صاحب کو فیلسٹیٹ کیا گیا اس موقع پہ کئی سارے علماء اکرام یہاں پر موجود تھے صاحب صاحب جناب سے یہ شاہ مصطبع حسینی برادرزادہ سجاد انشین آستان جلالیہ گلسرام شریف و آستان خادریہ کرکنڈا شریف موجود تھے اس موقع پہ مولانا آسین شرفی مولانا عبد الرسول مولانا مذرل خادری مولانا یوسف قریشی اور کئی سارے مولانا یہاں پر موجود رہے ہیں پروگرام کافی سکسسفل رہا جہاں پر نات کے اشار بھی پیش کیے گئے اس کے بعد رسک پر جا کر وہاں پر گمت کا جو ویو ہے جو علماء نے کافی پسند کیا اس ویو کو بھی دکھا گیا شہباز انگلیش میڈیوم سکول لا رہے ہیں آپ کے لیے مولانا ابول کلام آزاد کے برد انیورسری کی اوکیشن پر نیشنل ایڈوکیشن ڈے انٹر سکول سپیچ ایلوکیشن کامپیٹیشن فور سکول گرلز آف نائنٹھ اینٹھ سٹانٹ جہاں چھے نومبر دوہزار باویس کو صبح سارے دس بجے یہ کامپیٹیشن کو اوگنیز کیا جا رہا ہے اور ٹوپک ہے مولانا ابول کلام آزاد وینیو ہے لائبری ہال شہباز انگلیش میڈیوم سکول نہرو گنچ گل برگا ریجیشن کا پروسٹ کافی آسان ہے آپ جا کر ریجیسٹر کر سکتے ہیں آن لائن ایڈ www.شہباز.co.in جیسے کہ آپ سکرین پر دسکتے ہیں کہ کتنے آسانی سے آپ ویب سائٹ پر جا کر اپنے آپ کو ریجیسٹر کر سکتے ہیں اس کامپیٹیشن کے لیے تو دیر نہ کریں ہری اپ تاریخی شہر گل برگاہ میں تاریخی پروگرام ہونے جا رہا ہے ہسٹوریکل میسیف پبلک کانفرنس نیو چیلنجز اینڈ آور ریسپونسپلیٹی پانچ نومبر باروز ہفتہ مغرب کے بعد ساڑھے چھے بجے کے سٹی گراؤنڈ رنگ روڈ پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے یادرکی یہ پروگرام شام کے روز ہے اور اسی دن صبح گیارہ بجے پانچ نومبر کو علماء کے لیے سپیشل پروگرام رکھا گیا ہے مسجد بانو حاشوی گل برگاہ میں اس کے بعد حضرت مولانا خلیر رحمان سجاد نومانی صاحب برگاہ شہر کے اندر اپنا خاص وقت دے رہے ہیں جہاں پر بچے اور بچوں کے لیے بھی پروگرام سکے گئے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چھے تاریخ صبح گیارہ بجے سنڈے خومی تعمیر میں ہماری بیٹیوں کا کردار پر حضرت مولانا خلیر رحمان سجاد نومانی صاحب اپنے خیالات میں اظہار کریں گے اور اسی دن رات شام ساڑھے شہر بجے کیسٹی گران پر لڑکوں کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے خومی تعمیر میں ہمارے نوجوانوں کا کردار یہ پروگرام ساڑھے شہر بجے کیسٹی کالج گران میں ہوگا اور اس کے بعد اگلے دن سات نومبر صبح گیارہ بجے انٹیلیکچولز کے لیے ایک سپیشل پروگرام رکھا گیا ہے مچید محبست سپر مارکٹ میں پرائم پروپٹیز میں آج ہم بات کریں ہیں محمد راج کمپلیکس جو بیسائیڈ آتا ہے زیشان ہوتیل تیماوری سرکل پر جہاں پر کمرشل سپیس ایویلیبل ہے سکسٹین ہنڈرڈ سکوائر پیٹ کارپٹ ایریا یاد رکھئے یہ رنٹ اور سیل کیلئے ایویلیبل ہے سکسٹین ہنڈر سکوائر فیٹ ایک پرائم پروپٹی جو بلکل پرائم لوکیشن پر ہے تیماوری سرکل بیسائیڈ زیشان ہوتیل ایم ڈی راج کمپلیکس پر تو جن نہ کریں سکرین پرائم نمبر پر کال کریں اور امیڈیٹلی اس کی بارے میں انکوائر کریں آخر میں ہم بات کرنے والے ہیں آج کی تھوٹ آف دو ڈی کی تھوٹ آف دو ڈی کو سپانسر کیا ہے منیار انٹیر مال میں جہاں منیار انٹیر مال آپ جو ایک نئی لوکیشن پر آ چکا ہے سٹیشن روڈ پر جہاں پر آپ کو سب ہی آپ کی انٹیر کی ضرورت پوری ہوتے ہیں آج کا تھوٹ آف دو ڈی ہے یعنی کوئی آپ میں بلیف کریں یا نہ بلیف کریں سب سے اہم بات یعنی ultimate بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر بھروس رکھنا ہے یعنی اگر آپ یہ مشہل کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو بلیف رہنا چاہیے کوئی لوگ آپ پر بلیف کرو یا نہ کرو کیونکہ ہر چیز جو ہے جو کامیاب کی طرف نظر آتی ہے وہ ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہو نہیں سکتا لیکن آپ کو بلیف کرنا ہے کہ وہ بات ہو سکتی ہے ہیلتھ این فٹنس سیگمنٹ اس براؤٹیو بائی ڈی ٹریک سپورٹس این سائیکل سٹور ایک سائیکل سٹور این کلورگی اپوزیٹ کی ایم ایف ڈائیری ہننا بات رنگ روڈ کلورگی آج کی ہیلتھ این فٹنسٹیو میں ہم بات کر رہے ہیں اسے ہیلتھ این فٹنسٹیو میں ہمارے کاملورگی ہمیشہ سے این شاہر کر سکتا ہے ہر چیز اسے ہیں ہمارے کومنٹس سیکشن میں شکرہ شاہد بھائی ڈینکی سو مچ ڈیلی بلٹین شو آپ سب دکھتے ہیں ڈھیل سارا پیار ہمیں ملا ہے اور اب تک آرموست ہم لوگوں میں پانچ سو سے بڑھ کا ایکسیسوٹ بنا ہے ڈیلی بسیس پہ جو سبا آرڈ بجے آپ کو ملتے ہیں ہمارے کوشش کو کافی سارے ایفرٹس لگتے ہیں تو آپ اگر ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہم بہت دور جاتے ہیں لیٹس گو فار آخر میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اگر آپ کی ایریے میں آس پاس کوئی ایشو ہے یا آپ کو چیز لوگوں میں تک پہنچانا چاہنے یا بچانا چاہنے یا ایڈمیسٹریشن یا کوئی لیب سے جو آپ دکھانا چاہنے تو آپ ہمارے اس واتس اپ نمبر پر کال کریں یا میسیج کریں ہم ضرور اسے ایڈمیسٹریشن تک پہنچائیں گے اور نیسیری ڈپارٹمنٹ تک پہنچائیں گے اور آپ کی چیز کو آگے لے جائیں گے ڈیلی بلٹن is presented by کے بین یونیورسٹی جیلی بلٹن